چالیس گھروں پر مشتمل بنی کے بند گھٹ گاؤں کے لوگ پچھلے کئی دنوں سے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں گاؤں میں رہنے والے اکثر لوگ زمیندار پیشے سے تعلق رکھتے ہیں گاؤں کے لوگوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہم پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں کئی کئی دنوں تک کم پانی سے گزارا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مال مویشی بھی پیاسے رہتے ہیں گاؤں کے لوگوں نے مزید کہا کہ جل جیون مشن کے تحت بنائے گئے خوز کی حالت بھی کافی خستہ ہے گاؤں میں بنائے گئے پانی کے خوز کو لگ بھگ ایک سال ہو گیا مگر ابھی تک پانی کی سپلائی کو بحال نہیں کیا گیا ہے 18 اکتوبر 2024 کو بند گھٹ گاؤں کے لوگوں نے سبڈویجنل میجسٹیٹ بنی کو تحریر میں ایک درخواست پیش کی جس میں لوگوں نے مطالبہ کیا کہ گاؤں میں بنائے گئے پانی کے نئے خوز سے پانی کی سپلائی کو بحال کیا جائے گاؤں میں چل رہی پانی کی سپلائی سے آ رہے پانی سے لوگوں کا گزارہ نہیں ہوتا جل جیون مشن کے تحت بنائے گئے خوز سے گاؤں کے لیے پانی کی سپلائی کو بحال نہیں کیا گیا ہے چالیس گھروں پر مشتمل گاؤں اور میڈل سکول بند گھٹ کے بچے پانی کی کمی سے جوج رہے ہیں سبڈویجنل میجسٹیٹ بنی نے وہ درخواست جل شکتی محکمہ کے اے ای ای کو فارورڈ کی جس میں ایس ڈی ایم نے اے ای کو ہدایت دی کہ وہ اپنے جے ای کو ساتھ لے کر سپورٹ پر جائیں اور لوگوں کی اس مشکل کا حل کریں اور دو دنوں میں کارروائی ریپورٹ درج کرائیں آج لوگوں نے بنی انتظامیہ پر شکوے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری مشکل کا حل نہیں ہوا ہم آج بھی پانی کی پون پون کو ترس رہے ہیں ہم بارڈ نمبر ایک بندگاٹ میں ہیں ابھی ہم گئے ہیں بزٹ کیا یہاں پہ ہوت کی کنڈیشن دیکھنے کیونکہ ہمیں آسواسن دیا گیا تھا اے ڈبلی صاحب کی طرف سے کہ ہم جو ہیں آپ کو ایک اپتے میں یہاں پہ پانی ڈالیں گے اور پورے گاؤں والوں کو پانی ملے گا باگر جب ہم ابھی موقع پہ ہے تو ہم پہ کوئی بھی کاربائی نہیں ہوئی ہے ہم جاکتے ہیں کہ اس پہ کاربائی ہو اور اس ہوت کی کنڈیشن فہت بری حالت ہے کیونکہ یہ ہوت جو ہے ایک سال پرانا بنا ہوا ہے اس نے آج تک نہ کوئی پانی ڈالا نہ کوئی کچھ کچھ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس پہ جلدی جلدی کاربائی ہو مجھے لگنا ہے کہ اگر اس پہ پانی پہ ڈالیں گے تو وہ بھی نہیں ٹھہرے گا اور یہ جلدی جلدی اس کی دیکھیں اس در سے پورا پٹ گیا بیچ بیس سے اس کی حالے دیکھئے میں میں گوھار لگا میں گوھار لگاتا ہوں کہ اس کو جادہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے اس میں یہ کیا کیس طرح کا کام کیا ہے اور میں اس میں پانی ڈال رہے ہیں ہمیں پورے کم سے کم پوچاس گھر ہیں یہ ہے کہ آج کم سے کم تین چار ہفتہ ہو گیا ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا ان کو پانی پانی کے لائک بھی ان کو پانی بھی مان رہا ہے نہانا تو کہا ہے پانی بھی نہیں ہے پینے کے لیے پانی بھی بہت مشکل ہو رہی ہے میں جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی ہمارا یہ پانی کا مسئلہ ہے اس کو صالب کیا جائے یہ دیکھئے چاروں طرف اس حالت کی حالت ایک سال سے یہ بدور پانی کے پھٹ رہا ہے اس میں پانی نہیں پڑا ہے اس کی وجہ سے میں جاتا ہوں آدمیسٹریشن سے کہ جلدی سے جلدی اس میں پانی ڈالا جائے اور لوگوں کو یہ پانی کا یہ پانی جو ہے یہ مہیق رہا جائے یہی میری آدمیسٹریشن سے کوشش ہے یہ جلدی سے جلدی اس چیز پہ کاروائی ہونے چاہیے پانی پچھے سے پائپیں لگائی ہیں ایک سال ہو گیا اس کو یہاں پہ نہ کوئی پانی ڈال رہے ہیں نہ کچھ سوکی پڑی ہوئی ہے یہ پانی کی پائپیں